بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ میں تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم تمام سامعین ناظرین کو خوش آمدید میرے ساتھ موجود ہیں آج آمد شباز حاشمی صاحب ہمیشہ کی طرح ہے اور آمد صاحب تینکیو سو مٹ فور جوائننگ آج ہم جن خبروں پر ذکر کریں گے اس وقت بڑی آگ لگیوی ہے سر میں نے سنا ہے پاکستان دنیا میں رہنے کا سب سے سستہ ترین ملک ہے اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک پاکستان آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاکستان سے سستہ ملک تو ہمیں دیکھنے کو ملنی رہا ہم سارے یہاں پر اب بسیں گے یہاں پر ہی رہیں گے اور پاکستان میں پیٹرول بھی سب سے سستہ ہے آپ جرمنی کا پیٹرول دیکھیں کینیڈا کا دیکھیں امریکہ کا دیکھیں آسٹریلیا کا دیکھیں پاکستان میں آٹا بھی سب سے سستہ ہے پاکستان مٹھینی بھی سب سے سستی ہے اور آپ ہیں کہ شکووں پر شکوے کیے جا رہے ہیں سر یہ کیا ماجرہ ہے شاہ صاحب یہ بھی آپ نے ابھی جو بات کی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان کے آج زخموں پر آپ نے شتنوں ڈالنے کی کوشش کی آج آپ نے دیکھیں شاہ صاحب پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی نے جو ریکارڈ قیم کر دی ہیں تین سال میں کھانے پینے کی اشیاء دگنی مہنگی ہو گئی ہیں ہمیں اس طرح کی مہنگائی کی کہیں نظیر نہیں ملتی تاریخ میں اور گزشتہ ستر سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی جس نے عام انسان کی چیخیں نکال دی ہیں اور ہر انسان بدترین مایوسیوں کا شکار ہو چکا ہے حکومت ہر آن عام انسان کو جکڑے چلے جا رہی ہے اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اس اجدہے کی ہے جو شکار کو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیتا ہے اور شکار جو ہی سانس لیتا ہے اس سے سانس سینے میں خلا پیدا ہوتی ہے تو اجدہ اس کو مزید جکڑ کر سانس لینا دو بھر کر دیتا ہے بلکل اسی طرح حکومت نے ہر انسان کو اپنے مایش شکنجے میں جکڑ لیا ہے اور شکار اپنے زندگیوں سے مایوس ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہے لیکن حکومتی سطح پر پالیسیز اس کی رگوں سے آخری خون کا قطرہ بھی لچوڑنے کے در پہ ہے اس کا اعتراف خود حکومتی ادارہ شماریات بھی تصدیق کر چکا ہے حالی ائرپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں مہنگائی میں ڈیڑھ فیصد اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انتیس مختفشیہ ہماری مہنگی ہو چکی ہیں گزشتہ ہفتے سب سے کم آمدنی والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شہرہ میں پندرہ اشارہ پچتر فیصد ان کی مہنگائی کی شہرہ پہنچ چکی ہے الپی جی پیٹرولیوم و سنوات کے علاوہ گھی چینی آلو انڈے دودھ دہی کے نیخ پڑھ چکے ہیں انتہا کی بیبسی ہے کہ حکومتی سطح پر عوام کو در پیش غربت اور مہنگائی کے گمبیر مسائل کو حل کرنے کی بجائے ابھی تک طفل تسلیہ دیتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں پاکستان سے بہر بیٹھے گورنر سٹیٹ بینک اور مشیر خزانہ شکت ترین عوام پر مہنگائی لا دینے اور ان پر مزید ستم کے در پرسانے کا اندیہ دے رہے ہیں اور دوسرے ممالک سے پیٹرولیوم کی مسنوات کے نرخوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے مزید مہنگا حون کرنے کی وہ بات کرتے ہیں ان بے شرموں کو دوسرے ممالک یہ شیعہ کے نرخ کا تو علم ہے لیکن وہاں کو ملنے والی عوام کی پرکشش تنخائیں اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولیات کا کہیں ان کو نظر نہیں آتا برطانیہ میں داگے جانے والا گورنر سٹیٹ بینٹ کا بیان مذہکہ خیز قرار دے کر پوری دنیا میں اس کی کھلی اڑائی گئی پاکستان معاشیت کو مصنوع تنفس کے ذریعے چلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے نتائج غریب انسان کو بھکت رہے ہیں عام انسان کی قوت خرید میں بہت تیزی سے کمی واقعہ ہوئی ہے ان کے لیے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا نہیت مشکل ہو چکا ہے وہ مہنگائی اور بیرزگاری کی سونامی کی ذرت پر ہے اس کے پاس فقط ایک ہی راستہ محفوظ ہے اور وہ ہے جلسوں اور جلوسوں اور اتجاج کا جس پر چل کر وہ سپورے نظام کو تنکوں کی امانت اڑا دینے کے دیر پہ نظر آتا ہے حکومت کی تین سالہ کارکردگی اس کی ناگامی پالیشز کا مظر ہے جس نے آج اپنی آمدن بڑھانے کے لیے حکومت جو ہے وہ بجری گیس پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں میں اضافہ کر دیتی ہے حتی کہ انہوں نے دواؤں کی قیمت میں اضافہ کر کے مریضوں کو موت کے جانب دھگیل دیا ہے دوسری طرف اپوزیشن نے عوام کے ترجمان بن کر ان کو دکھوں کا مدعوہ بننے کی وجہے مسلحت کا راستہ اپنا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ عوام اور اپوزیشن دونوں سے مایوس ہیں کیونکہ اگر اپوزیشن حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تو وہ نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ اپنی جماعتوں کو درست انداز میں متحرک کرتی تو حکومت کو اس کی اوقات جات دلا دیتی ہے اور عوام کے خون پر پڑھنے والے اور اس کی روش پر چلنے کی بجائے انہیں مزید ستم کرنے کی حکومت کو پھر جرت نہ ہوتی اس پر اگر سنجیدہ حلقوں سے یہ سیاسی یہ آواز اب اٹھتی ہمیں نظر آتی ہے کہ اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے تو عوام کا اس پورے نظام کو تہبالہ کر دینا بائید نہیں اور اس کی نتائج خونی انقلاب پر منتیج ہوں گے اور کوئی سیاسی جماعت اسے اب قبول کوئی سیاسی جماعت عوام اس کو قبول اب نہیں کرے گی اور یہ حالت اس حد تر دلخراش صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب آنے والے وقت کو ہمیں سب اس قدموں کی چاپ کو سمجھ لینا چاہیے سر پیٹرول جو ہے وہ اس وقت چھاسی ڈالر پر بیرل ہو چکا ہے عالمی منڈی کے اندر عالمی منڈی کے اندر جو آپ کی سپلائی چین ہے اس کی ورہ سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو آپ اس میں حکومت کو کیسے قصور بار ٹھائرہ سکتے ہیں شاہ صاحب آپ نے اگر پیٹرول کی عالمی منڈیوں کی بات کی بڑھنے بڑھنے کی بات کی تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا یورپ یا امریکہ کی مثالیں دے کر یا دوسرے ممارک ایمین سعودی عرب اور دبائی کی مثالیں بھی آپ میں ہی دے سکتے کیوں وہاں کی لوگوں کی قوتیں خرید ہم سے بہت بہتر ہے یہاں کی عمام کی وہاں لوگوں کے پاس خریدنے کو پرچیس پاور موجود ہے آپ کے پاس آپ کی عمام کے پاس کچھ نہیں ہے بے روزگاری پہ تو تھی ہی پہلے ہی لیکن آج لوگوں کے پاس نانو چبینہ وقت کا کوئی خرار ان کے ہاں یقین کریں کہ کہت کسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور نبوک اور افلاس ہمیں نظر آتی ہے تو حاشمی صاحب کیا حکومت کرتے لے لے کہ لوگوں کو پیسے دے جب حکومت یہ بات کرتی ہے بڑی بے حصی سے جائے بات کرتی ہے تو ان کو پھر یہ بھی چاہیے کہ وہ بات کرے کہ بھی ان کی قوتیں خرید میں عام عوام کی اضافہ کیلئے کیا کچھ نہیں کیا کردار دیا عوام کے پاس بچا ہی کیا ہے کہ وہ کچھ چیز خرید سکے دال روٹی اور آٹا ایک بنیادی چیز تھی اس سے بھی آپ نے عوام کو محروم کر دیا جب اتسی پچاسی روپے کلو آٹا ہو پیٹرول کو چھوڑ دے لیکن آٹا تو بنیادی ضرورت ہے دال تو ایک غریب انسان کی بنیادی ضرورت ہے آپ نے ان سے وہ بھی چھین لیا ہے ایک برید ایک غریب انسان بہر اپنے علاج نہیں کرا سکتا لیکن یہاں اس کی جو دمائیاں ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ تین گناہ اضافہ ہوا ہے اس تین سالوں میں تین سے چار گناہ اضافہ ہوا ہے ان کی دمائیوں میں تو عام انسان کے لیے یہ بھی ایک بہت بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی علاج کے لیے بھی اس کے پاس وسائل نہیں اچھا سر یہ آپ نے ایک بڑی اچھی طرف اشارہ کیا ہے چلیں عالمی منڈی میں آئل مہنگو ہو گیا سمجھ میں آتی ہے اور دیگر چیزیں دوائیاں جو ہیں چلیں وہ بھی اگر آپ ایمپورٹڈ دوائیوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں یہ آٹا دالیں یہ تو ہماری اپنی پیداوار ہے یہ کہاں پاکستار میں چیزیں پیدا ہونا بند ہو گئی ہیں یہ تنی مہنگی کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ترجیحات کی درست درجہ بندی حکومتی فن ہوتا ہے حکومت کا سب سے پہلا کم یہ ہوتا ہے حکومت کی پین سال سے کوئی درجہ ان کی ترجیحات میں سے یہ شامل نہیں تھا کہ عوام کو رلیف دینا ہے ایک مافیا کو پالا گیا کبھی وہ شگر مافیا کی شکر میں تھا کبھی وہ آٹا مافیا کی شکر میں تھا اب خسروبختار ہوں یا وہ جاہیر ترین ہوں ان کے اپنے ہی صفوں میں وہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن لوگوں نے عوام سے جو بنیادی ان کی ضرورت سے وہ ان سے چھین لی ہے اور یہی وجہ ہے کسان اپنی جگہ پر پریشان ہے اس کو اس کو ریبارات نہیں مل رہا تو عام انسان کی قوت خرید تو ویسے ہی وہ محروم ہو چکا ہے یہاں تو یہ بیسیکلی حکومت کی ناہلی ہے اور اس ناہلی کو کیپ کوپر آپ جو پردے ڈال دیں جس طرح کی تعویل لیے دیں جو چاہے حسن کرشمہ احساس کرے یہ آپ کے پر ہے لیکن بنیادی طور پر عام انسان کو آپ نے ان سے حق چھین لیا زندگی گزارنے کا زندہ رہنے کا حق چھین لیا آپ نے تو عوام کے سنٹیمنٹس کیا ہیں سر اس حکومت کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں میں اس دن کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا آئی ہوب کہ ہم اپنے دوستوں سے وہ شیئر بھی کر سکیں کہ ایک لڑکا ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی تصویر کو چوم رہا ہے اسی طرح سے عثمان بزدار جو آپ کے پنجاب کے وزیراعال آئے ہیں اسی طرح سے عمران خان صاحب کے بھی گنگانے والے بہت ہیں تو اتنی مہنگائی اگر موجود ہے تو لوگوں کو وہ مہنگائی نظر نہیں آتی لوگوں کو عمران خان کے وہ بیان نظر نہیں آتے عمران خان صاحب کے جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے وہ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ ڈالر اوپر جاتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے اس طرح کے جو بیانات ہوتے تھے وہ اب لوگوں کو اس خاص جماعت کے تحریک انصاف کے فالورز کو بھول چکے ہیں عوام کے سنٹیمنٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی کیونکہ بڑی نظر ہے ان چیزوں پر تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں اگر آپ روڈ شوز کر کے دیکھیں اور اتفاق ہو اور انشاءاللہ ہم روڈ شوز اس کے اوپر کریں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ لوگوں کی دھاڑیں نکل رہے ہیں لوگ بددعائیں دے رہے ہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں جا کے پوچھئے ان بازاروں سے کہ ان بازاروں میں جب وہ جاتے ہیں تو ترستی نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ خرید نہیں سکتے اور یقین مانے کہ میں آج میڈیا ہمارا سپیشلی جو پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ کنٹرولڈ ہے کنٹرولڈ ہے حکومتی سطح پر وہ کنٹرولڈ ہے وہ سچ نہیں دکھا رہا اور اگر کچھ کا کچھ ہمیں ہم سچائی نظر آتی ہے تو سوشل میڈیا پر ہمیں کچھ کا کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے جو سچ ہمیں نظر آ جاتا ہے لیکن ضرورت ہی سمر کیا ہے تو اس سچائی کو تشکی اذبام اب کرنا ہوگا عوام ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس سلسلے میں اس مہنگائی کی اوپر بھی چلے ہم ایک پرام پر جلد کریں گے اور اس روڈ شو کے اوپر آپ دیکھئے گے کہ عوام کیس طرح اپنا کتھاسس کرتی ہے کس طرح اس کا جواب دے رہی ہے سرحی اچھا سر میرا خیال سے وہ کہتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے بلوچستان اسمبلی میں بڑی زبرد اس قسم کی تبدیلیاں اس وقت موجود ہیں وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم سے کیسے ہو گیا اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہوا کا رخ ہے وہ اب پنجاب اور وفاقی حکومت یا پختونخواہ میں بھی آئے گا جی یہ ایکچولی تو دیکھیں یہ کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے اور بلوچستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی اشیر آباد کے اوپر یہ ساری اسٹیبلش پہلے بھی ہوئی تھی اور آج جب سپیکر بلوچستان اسمبلی میرا عبدالقدوس بزنجو کو نے چونکہ اب حکومت سے اپنے عوضے سے استیفہ بھی دیا ہے اور اس کے بیپ جو تنظیم تھی انہوں نے ان کو اپنا وزیر علا کے طور پر نامزد کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ فل فلیج انڈیپیڈنٹلی خود وزیر علا کے طور پر آیا اور میرا اپنا یہ خیال ہے یہاں بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی منظوری آشیر بات شامل ہے اور اس کے مقابلے میں تحریک انصاف نے وزیر علا کے لیے یار محمد رند کو اور سپیکر کے لیے بابر موسیٰ کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو سامنے لائیں گے اور جام کمال نے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب پیچ ہوئی تھی تو انہوں نے صیفہ دے دیا اور ان کو اس بات کا پتا چل چکا تھا کہ ان کی اب دانیں بیٹھ چکے ہیں اب وہ مزید شاید حکومت میں ایضا وزیر علا کردار ادار نہیں کر پائیں گے تو اس لیے جب انہوں نے استیفہ دیا تو تحریک عدم اعتماد بھی انہوں نے باپس لے دی اب جو زہر ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا اور ٹیسٹ کیس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں وہ جو ان کی اٹیمٹ تھی وہ کامیاب رہی ہے اور سردار عبد الرحمان خیطران صاحب نے جو تحریک عدم اعتماد کی قرار دیا جو انہوں نے واپس لینے کی تحریک پیش کی ہے اس کو بھی اپنے منظور کر لیا ہے تو آنے والے وقت میں اس کے اثرات دوسرے صوبوں پر سپیشلی پنجاب پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جب جیسے سکسسفل طریقے سے بلوچستان میں یہ اٹیمٹ ہو گیا گی تو پھر یقینی پنجاب بھی اس کے زیرے اثر ہوگا اور یہاں بھی چینج ہوگی کیونکہ محدود اخثریت کے ساتھ تحریک انصاف یہاں موجود ہیں جی بلکل بلکل یہ آپ نے صحیح فرمایا تو سر یہ تو ون پیج کا بیانیاں تھا اسٹیبلشمنٹ کی ہم نے بات کی آپ نے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے یہ حکومتیں چلتی ہیں بلوچستان کی خاص طور سے تو یہ تو ون پیج کا بیانیاں ہے اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ ون پیج تو پھر میرا خیال سے سپلٹڈ پیج بن گیا ہے بلکل ٹو پیج بھی نہیں رہا صحیح فرما رہے آپ وہ صفحہ تو میرا خیال ہے کہ اس دن ہی پھٹ گیا تھا جس دن آئی ایس آئی کے ڈی جی کی حوالے سے ایک ان کی درمیان تنازہ شروع ہوا اور وہ اگرچہ اس پہ پرزے ڈالے گئے اور اس کو تشتہ ازباب نہ کیا گیا اور آئی ایس پی آر نے اس پر کوئی ایسا سٹیٹپنٹ بھی نہ دی جو کنٹروبرشل ہوتی لیکن جو تاڑنے والے تو خوب قیامت کی نظر سے وہ تاڑ بھی لیتے ہیں حالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک ہم احساس ہو رہا تھا کہ یہاں اب وہ تبدیلی آگئی ہے اور وہ جو ایک صفحے کی بات ہو رہی تھی تو شاید وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آئی تینک کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں بلکہ کنگوہ جنرل باجبہ صاحب اور وزیراعظم ایک پیج بھی نہیں ہے اگرچہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی پی ایم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے سی ایم سی کو فارغ کر سکتا ہے کمارڈر انچیف کو فارغ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات کی بات ہے کہ کیا ہوگا لیکن اس وقت تو صورتحال ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ ایک پیج بھی آپ نہیں رہے صحیح تو سیر کمارڈر انچیف کو فارغ کر دیا تو کوئی مشرف والا حال نہ ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ جی ان کی میموری بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ یاد رکھتے ہیں یہ بھولتے نہیں اور یہ تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا زلفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا بعد میں بینظیر بھٹو کے ساتھ ایمین میان آباز شریف کے ساتھ کیا ہوا اور وہ قیانی کے معاملات کو بھی وہ نہیں بھولے تھے اسی طرح اگر جنرل گل حسن کی بات تھی تو جنرل گل حسن کے واقعے کے اوپر بھٹو صاحب کو معاف نہیں کیا تھا فوج کے ادارے نے ان کے ذہن میں وہ بات تھی کہ کمارڈر انچیف کو کس طرح پسٹول کی موضوع دکھا کر آپ نے ان سے استیفہ لیا تھا اسی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ نواز شریف کو بھی وہ نہیں بھولے تھے کہ آپ نے قیانی کے ساتھ کیا کیا تھا تو یہاں امران خان صاحب کو اگر ہے تو بہت 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 بڑی غلط پیمی ہوئی اور وہ ایک اس جگہ پر وہ ریٹ زون کراس کر چکے ہیں میرا خیال اور وہ شاید نہ بھولیں آر وی نہ بھولیں ان کے اس واقعہ کے بعد وہ اس بات کو ان شاید پراموشن نہ کر سکتا تو سر وہ تو یہ ریڈ لائن بڑی دفعہ پہلے بھی کراس کر چکے ہیں اس کے بعد لادلے بنے ریڈ لائنز کراس کرنے کے بعد جی ہاں ایسے ہی ہے اس وقت ان کو ایک اظہار منتقل نہیں ہوا تھا وہ بیٹ اپ اوٹ دا بوش وہ بیسے ہانگتے ہوں کو بات کرتے رہتے تھے اور کیونکہ موں میں زبان ان کی اپنی نہیں ہوتی تھی وہ جس طرح دل کرتا تھا وہ بات کر چھوڑتے تھے لیکن کیونکہ نواز شریف کو ڈان لیکس کے بعد انہوں نے ایک مقام پہ پہنچانا تھا نشان عبرت بنانا تھا اور ان کے لیے سب سے بہتر اپشن جو تھا وہ عمران خان کی شکل میں موجود تھا عمران خان کو مکمل طور کے اوپر پھر وہ فالا پوسا گیا اور وہ لادلہ بچہ پھر اس کو وہ کھیلنے کے لیے جو چاند مانگتے ہیں وہ دے بھی دیا گیا اور وہ کھیل بھی رہا ہے اس کے ساتھ لیکن اب وہ مقام آ چکا ہے جس مقام پر عمران خان صاحب نے وہ لائن عبور کر لی ہے اب وہ ایک صفحے پر نہیں رہے تو صرف جو ہم کل بات کر رہے تھے شہباز شریف والی اس کو بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیں تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف کی وہ جو رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں آج کل تو ان میں بھی حقیقت موجود ہے اور وہاں پر بھی ڈیل ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ آپ اکیلا شہباز شریف کو کیوں ہم بات کریں کیا پیوز پارٹی کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہی کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ معاملات درست انداز ہو جائیں وہ بھی خوشگوار تعلقات ہو جائیں ہاں آدمی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جناب ہم ہی ہیں ہم پہ نظر ہم ہی ہیں آپ ہم پہ نظر ڈالیں ہم جناب بہتر انداز میں پرفارم کریں گے تو جناب صورتحال ایسی ہی ہے اور شہباز شریف صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں زیادہ گوڈ بوک میں ہیں ان کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی کارکردگی بہتر ہے تو وہ بھی گوڈ بوک میں ہیں ان کے اور وہ بھی چیہی چاہتے ہیں کہ ان کو ایزا سیکنڈ آپشن کے طور پر سامنے رکھا لیں اور وہ کر رہے ہیں اس انداز سے لیکن سوار پھر یہ پیدا ہوتا ہے شہ صاحب کہ عوام کدھر ہے عوام کی نمیندی کرنے والے کون ہیں عوام آج جو پس چکی ہے اس کی نمیندی کرنے والے کون ہیں ان کا ترجمان کون ہے ہر آدمی ہر ہمارا سیاستدان کوشش کر رہا ہے کہ ان اس طاقت کی ان قوتوں کا ترجمان بن کر سامنے آئے عوام کی ترجمانی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اچھی بات بھی سر یہ آپ نے بڑی یہ میں کہوں گا کہ ایکزیکٹ نبس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر عوام کی نمائندگی کرنے والے ہوتے تو شاید آج ہمارا یہ حال ہی نہ ہوتا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جب آپ اپنی گلی محلے کے پروفیسر کو ڈاکٹر کو ووٹ دے کر آگے لے کر آئیں گے تو وہ وقت ہوگا جب پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اچھا سر ابھی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں ساتھ میں سودان جو ہے اس کے اندر بھی فوج جو ہے وہ قابض ہو چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں سنا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے پہلے کہ جمہوریت بڑی پھل پھول رہی ہے سودان میں بھی اب وہاں پہ بھی مارشلہ لگیا ہے فوج نے اپنا اقتدار سنبھال کیا ہے سودان کی فوج نے عبوری حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے جو وزیراعظم تھے عبوری حکومت کے عبداللہ عبداللہ حمدک ان کو گرفتار کیا اور باقی قابینہ کے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا انہوں نے اور اب وہاں ان کی اپیل کے اوپر اس فوجی بغاوت کے خلاف خرطوم میں لوگ سڑکوں پر بھی نکلے ہیں اور فوج سے شدید مظاہرے بھی وہاں ہو رہے ہیں جس میں جو ابھی خبر آئی ہے کہ اب تک کچھ ساتے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سیکنو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور یہاں جاں اصل میں سودان کی ساتھ بدقسمتی ایسی ہی ہے کہ یہاں ہمیشہ آرمی کا انفلیونس رہا ہے اور اب وہاں جو آرمی چیف ہے جنرل عبدالفتح البرحان نے جب اس نے گورنمنٹ کو سنبھالا ہے اس نے اقدار پر قبضہ کیا ہے تو اس نے اپنے نئے اقدار کو سنبھالتے ہی اس نے جو سپیچ کیا ہے اس نے کہا کہ انقلاب کی راہ کی درستگی کے لیے انہوں نے ملک کی ایملچنسی کے نفات اور ابوری کونسل اور کابینہ کو تحلیل کرنے کا پیسہ کر لیا ہے تو یہ بسیکلی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت جلد وہ ابوری سیول حکومت کو اقدار منتقل کر دیں گے اور یہ مسلح افراد سے کہا اس بار بھی جو ارمی چیف ہے عبدالفتہ وہ وعدہ کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جولائی دو ہزار تیس میں وہ انتخابات اب اکرائیں گے اور اس انتخابات میں وہ جو بھی حکومت جو بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے جن کی اخصریت ہوگی ان کو حکومت بنانے کا بھی کہا جائے گا تو یہ ایک صورتحال ہے لیکن دوسری طرف جو وزیر اظم ہاؤس ہے وہاں سے لوگوں کو اپیس کی جا رہی ہیں کہ آپ سرک اوپر نکلے احتجاج کریں اور یقینی اور وہاں خرطوم میں حالات خاصی کشید ہے جی تو سر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں یہ بھی انتخابات کروا دیں گے رائٹ نوے دن تو یہ دو ہزار تیس ہے میں وہ ریفرنس پہ لے کر جا رہا ہوں یہ نوے دن خاصا بدنام ہو چکا ہے یہ جولائی دو ہزار تیس کی بات کر رہے ہیں کہ جولائی دو ہزار تیس کو یہ انتخابات کروائیں گے اچھا صرف پاکستان کے تناظر میں آپ یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں آپ نے بتایا کچھ افراد جو ہیں وہ جہاں باہد بھی ہوئے لیکن اگر پاکستان میں جب مارشلہ لگتا ہے تو اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ تو لوگ مٹھائیاں باٹتے ہیں اس کے بعد تو یہ پاکستانی عوام میں اور باقی دنیا میں یہ فرق کیوں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سپیشلی آپ ترکی میں دیکھیں وہاں پہ جب فوج نے قبضے کی کوشش کی لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے سودان میں ابھی یہ کوشش ہوئی آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جہاں باہد بھی ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر بھی لیٹ رہے ہیں اپنی جانیں گو آ رہے ہیں سارا یعنی مظاہرے ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں لوگوں کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھاتی کہ جمہوریت جو ہے وہی اصل میں ایک نجات دہندہ نظام ثابت ہو سکتا ہے وہ فوج کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جی بہت شکریہ شاہ صاحب یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے اور لوگ اسے ہو کہتے ہیں جی ہم غیر جمہوری ملک ہے ہمارا سماج ہمارا غیر جمہوری ہے رویہ لوگوں کے غیر جمہوری ہے میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی تو کیا شہید ذلفقار علی بھٹو کے دور میں جب ان کی حکومت کا تختل اٹھ دیا گیا تو لوگوں نے کیا اتجاج نہیں کیے تھے اتجاج کیے تھے ایک بڑی نمی ایم آل ڈی کی مومنٹ چلی اور لوگوں نے جانے قربانے کی قربان کی اور اسی طرح لوگوں نے اپنے اوپر تیل ڈال کر آگ لگائی لوگوں کو کوڑے مارے گئے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی سٹیگل تھی وہ اور وہ جو سٹیگل پلیٹیکل سٹیگل تھی جس میں ہزاروں کوڑے لوگوں کو لگائے مارے گئے اور اسی طرح پر بیز مشرف کے دور میں بھی جمہوریت کی بہالی کے لیے کوشش کی جاتی رہی علمیہ صرف یہ تھی ایک ہے کہ ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہیں ہم جس سچ جس جات حسین صاحب ہیں مسلم لیگ کاف کے کچھ لوگ ہیں وہ لوگ ہمیشہ چور دروازے کے راستے ایک ہزار پر سر میں میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن مشرف جب نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی جماعت کہتی ہے اس نے سب سے پہلے وہی لوگ تھے جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جی اس کی بنیادی کی وجہ تھی بنیادی وجہ جاتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اندر ایک ڈرابیک تھا کہ انہوں نے بھی جو جمہوری اس پودے کو پنپنے نہیں دیا تھا وہاں ایک ذہنی طور پر عامریت کا ایک سوچ ان کے اندر موجود تھی امیر المومنین بننے کا ایک شوق تھا اور یہ خناز جو تھا جب بھی کسی لیڈرشپ کے اندر موجود ہوتا ہے تو یقینی وہ دوسروں کو دیوار سے لگاتے ہیں اور دیوار سے لگانے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا راستہ بند کر دیا اور پھر وہاں سفوکشنز ہوتی ہیں اور سفوکشنز میں جب کوئی راستہ ملتا ہے تو لوگ پھر اپنا کتھارسز کرتے جب وہ اقدار سے حلائدہ ہوتے ہیں تو لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے جمہوریت کے بغیر ہم یہ نہیں پنپ سکتیں گے اور یہاں ایک فرد وحد کی حکومت جو مطلق انانانیت جو گروئیے اور سوچے ہیں جب بنیادی حقوق آپ سے چھین لیے جاتے ہیں آپ کے رائٹس آپ سے چھین لیے جاتے ہیں ان کو پھر احساس ہو جاتا ہے پھر یہ بہت جلد کٹھے بھی ہوتے ہیں اور مومنٹ بھی چلتی ہے اور وہ کامیابی پر عمومی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ منتعج بھی ہوتی ہے بہت شکریہ سر ہمارا آج کے پروگرم کا وقت کیونکہ اختتام کی طرف چل رہا ہے وقت بہت کم ہے آخر میں تھوڑا سے کمنٹ کی دیئے ایک اور ہماری آخری خبر ہے کہ تیس ہزار بلدیاتی نمائندے دفاتر سے محروم ہیں اور زائر سی بات ہے بلدیاتی انتخابات ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا تو اس طرح سے اگر ان کے اپنے پاس وسائل موجود نہیں ہیں اپنے دفتر شفتر بنانے کے لیے تو وہ عوام کی خدمت کیا کریں گے بلدیاتی نمائندے جو ہیں بلکہ صحیح بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہماری کسی بھی جماعت نے اس بلدیاتی نظام کو ایک سیپی نہیں کیا جو بنیادی جمہوریت کی ایک بنیاد ہے بیسی کرنی اور نہ ان کو حق دینے کو ہم تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا راستہ رکھا گیا ہے ہمیشہ راستہ رکھا گیا ہے اور آج وہ بیچارے بے یاروں مددگار ہیں نہ ان کے پاس تو اختیارات ہیں نہ ہی ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یار وہ آفس وغیرہ تک ان کے پاس موجود نہیں ہیں اور وہ تیس ہزار بلدیاتی نمیندے دفاتر سے محروم ہیں ان کے پاس فنڈ تک نہیں ہیں اور ان کا جو دوسرے مسائل تھے فیلڈ آفسیسز کا جو معاملہ تھا وہ بھی ابھی تک ان کا حال نہیں ہو سکا اور حتیٰ کہ جو دو ہزار تیرہ کا جو گورنمنٹ ایکٹ ہے دو ہزار تیرہ کا اس کی بحالی بھی ہونے کے باوجود وہاں اب تک وہ لوگ اپنے بنیادی جو ان کے ضرورت تھی ان کی ان کو وہ مہیا نہیں کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں اٹھاون ہزار بلدیاتی نمیندے ہیں جو جن کے تیس ہزار آفس ہونے چاہیے تھے وہ وہاں سے محروم ہیں اب تک جو ہے وہ چھ ہزار یونین کونسل دفاتر میں سے تین ہزار موجود ہیں اور تین ہزار تو بسیرے سے ہی موجود نہیں ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کے ٹائم کا اور آپ نے آج ہمیں بڑی زبرد طریقے سے خبروں کا تجزیہ کیا آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں دیکھنو سننے والوں سے گزارش ہے کہ برائی مہربانی اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ تجزیہ جو ہیں یہ کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی آہ جو ہے بات سے اتفاق یا اختفاق یا اختفا اختلاف ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ